اب مجھے بتاؤ ایک آدمی میں کوئی زنا کا خوف ہے شہوت اس میں اتنی بھر گئی اب وہ کہیں رشتہ لے کے جاتا ہے لڑکی کے ابا سے کہتا ہے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں کیوں کر رہے ہو بھائی میں شہوت سے میرا دماغ خراب ہو گیا ہے اور مجھے زنا کے بڑے خطرات ہیں اور میں بڑا پریشان ہوں تو میں اس لئے چار ہوں کہ میں آپ کی بچی سے شادی کروں اور وہ ہے بڑی خوبصورت تو میرا خیال ہے کہ وہاں میں شادی کروں گا تو میرا دماغ جو ہے نا ادھر جانے سے بچ جائے گا وہ دے گا رشتہ دفع ہو یہاں سے بات تو حق ہے اور شریعت میں جائز بھی ہے لیکن یہ حق بیانی ہے آپ بھی نہیں افورڈ کر سکتا کوئی بھی نہیں افورڈ کر سکتا بھائی یہ بات آپ کے دل میں ہے اس کو رکھو کچھ اور بات کرو اس کے سامنے کوئی نکاح سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے اس لئے کرنا چاہ رہا ہوں اس طرح کی باتیں آپ کرو گے تو یہ منافقت نہیں کہلائے گی یہ مسئلت کہلائے گی ہر بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی ایک صاحب نکشادی کی تو مجھے بتایا کہ میں نے نکاح کا پیغام بھیجیا اور ان کو میں نے پہلے بتا دیا کہ میں چار کروں گا تو میں نے کہا واقعی آپ کریں گے کہہ رہے میرا ارادہ تو نہیں ہے لیکن میں نے احتیاطاں بتا دیا نہیں چار نہیں سوڑی دو کروں گا میں تو چار کی اکتم دماغ ادھر چلا جاتا ہے ہمارا اس نے بکیا کہ میں نے ان کو پہلے بتا دیا میں ہو سکتا ہے دوسری بھی کروں تو میں نے کہا آپ نے ان کو آپ کا واقعی ارادہ ہے اگر ارادہ ہو پھر تو چلو ٹھیک ہے کہہ رہے نہیں میرا ارادہ تو نہیں ہے لیکن میں نے احتیاطاں بتا دیا میں نے کہا کیوں کہہ رہے ہو سکتا ہے میری بیوی وہ جو ہے ایسی نکلے کے بد اخلاق ہو اور مجھے ضرورت پڑ جائے دوسری شادی کی بھئی عورتیں بد اخلاق بھی نکلتی ہیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بانج ہوتی ہیں اولاد نہیں ہو سکتا ہے شادی کی بات پہلے بانج ہے میں نے کہا بہت اچھا گیا آپ نے بڑی زبردست کلیریفیکیشن کر دیا آپ نے میں نے کہا لڑکی کے اببا کو میں کہوں گا کہ آپ کو بھی بتا دیں کہ ہو سکتا ہے ہم آپ سے طلاق لے لیں بھئی ہم شادی تو کر رہے ہیں لیکن اس بات کا امکان ہے کہ ہم آپ سے طلاق لے کے اس کی کہیں اور شادی کر دیں آپ پوچھو کیوں بھئی ہو سکتا ہے آپ چرسی نکلو کیا فیال ہے آپ کو نہیں میں تو چرسی پیتا میرا لیبارٹری ٹیسٹ کروالیں بھئی ہو سکتا ہے بعد میں چرسی بن جاؤ ہو سکنے پر تو یار دنیا میں بہت کچھ ہو سکتا ہے ابھی چھو اے اس کے حساب سے بات کرو نا میں نے کہا آپ کا ارادہ ہے نہیں خام خام ہے وہ رشتہ توڑ دیا انہوں نے وہ بلکل صحیح کیا لڑکی کے اببا نے بہت اچھا کیا توڑ دیا میں نے کہا کوئی بھی ہوتا رشتہ تھوڑتا ہے بیلا وجہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ایک صاحب تھے وہ پولیوں کے خطروں کے بہت خلاف تھے میرے دوست تھے کیا ہیں بی بی تو ان کا کہیں رشتہ ان کو بیچاروں کو کہیں رشتہ نہیں مل رہا تھا تو مجھے سفارشی بنا کے لے گئے کہیں کوئی لڑکی کا رشتہ آیا ان کے لیے تو مجھے سفارشی بنا کے لے گئے کہ آپ بھی چلیں تھوڑا تھا آپ تھوڑے سے مشہور آدمی ہیں تو میری سفارش کر دیا گئے تو چانس زیادہ ہے میں نے کہا چل بھائی ٹھیک ہے لے چلتے ہیں ہم چلے گئے وہاں تو وہ لڑکی کے والد بھائی وغیرہ آکے بیٹھے مجھے بڑی عزت دی انہوں نے میں نے کہا ہمارے دوست ہیں نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ کی بچی سے اس سلسلے میں واضر ہوئے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بھی نہیں کر رہا کہ میں یوں کروں گا تو وہ بولیں گے یہ آپس میں ان کا پہلے سے کوئی پری بلینڈ ہے کہ میں یوں بولوں گا تو تو یوں بولنا اب میں دیکھ رہا اس کی طرف وہ کہہ رہے کیونکہ میں یہ پول نہیں بول گی میں اللہ پہ توقع کرتا ہوں یہ یہودیوں کی سازش ہے اور یہ فلانہ ہے اور یہ ویکسینیشن اور یہ ابہ تو شادی تو ہونے دے بچے تو ہونے دے انہوں نے ہاں بھی کی نہیں ہے تو مجھے میں نے پھر وہ انکار ہو گیا اور ہونا تھا انکار میں نے پھر اس کو بول لتا رہا تم نے کیا کہہ رہے بھائی ہم تو پہلے سے تاکے بعد میں جھگڑا نہ ہو یہ وہ لوگ ہیں جو دنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرتے ہیں دنکے کی چوٹ اب بھائی تم نے نہیں پھلانے تھے اللہ کے مندے تو وہ پولیو سے اتنا وہ نہیں ہوئے پریشان وہ سوچ سے ہو گئے کہ یہ فنڈمنٹلسٹ کی انتہا انتہا ہے یہ تو تو بہت بڑا فنڈمنٹلسٹ ہے اتنا بنیانت پرس ہے ہو سکتا ہے وہ لڑکی کے اب بھی پولیو کا قائل نہ ہو لیکن اتنا پولیو لیس تو ہر چیز ہر آت بیان کرنے کی نہیں ہوتی بہت ساری چیزیں آپ کی رائے میں ٹھیک ہوتی ہیں اور یہ تھوڑی کہ وہ یہ بات بھی ایاشی عملا ممکن ہے ہی نہیں گناہ کر کے خامخم انسان ٹینشن پال لیتا ہے لوگ سمجھتے ہیں جو نائٹ کلبوں میں جاتے ہیں شرابیں پیتے ہیں کیا ایاشی کی زندگی ہے اوہ بھائی یہ پہلی دفعہ تو ان کو لذت آتی ہے اس کے بعد کوئی یوز ٹو ہو جاتے ہیں پھر تھوڑی کو مزا آتا ہے ان کو پھر آپ اور وہ برابر ہیں پھر وہ اور آپ کیا ہیں بلکہ ان کے لیے کلیک ٹینشن کہ اب ان کا میار اونچا ہو چکا ہوتا ہے اب ان کو روزانہ وہ چیزیں چاہیے ہیں نہیں ملے گی تو وہ ٹینشن میں جائے گا آپ نہیں جاؤگے ٹینشن میں میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بار دیکھو ایک غریب آدمی میری عمر اس وقت شہید بیس سال ہوگی اٹھارہ سال ہوگی تو میں مزدوروں کو دیکھتا تھا کہ یار وہ صبح صبح آتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں اور شام کے وقت بڑا پسینہ وسینہ نکلا ہوتا ہے اور بڑے خوش ہوتے تھے شام کے وقت کو تو جب سہن ڈل رہا تھا نا تو وہ فرش کو نہیں وہ رگڑائی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑی مستی میں تھے مزدور لوگ میں ان کو دیکھتا تھا یار یہ کتنے خوش ہیں اور بہت سے مالداروں کو دیکھتا تھا ڈپریشن کے مریض بنے ہوئے ان کو دیکھتا تھا کہ یار نہ یہ کبھی ڈپریشن کی گولی کھاتے ہیں نہ کبھی نہیں کی گولی کھاتے ہیں نہ ان کو کبھی آ کے پوچھتے ہیں مفتی صاحب میں بہت ٹینشن میں ہوں میرا کوئی حل بتاؤ ان کو نہیں کبھی ہم نے دیکھا کہ کس میں ہے یہ ٹینشن میں ایسی مستی میں ہوتے تھے جب انسان مستی میں ہوتا ہے تو مزاق بھی سوچتا ہے نا اس کو ایک دن کیا ہوا ہے شام کے وقت اثر کے بعد کا وقت مغرب ہونے والی تھی تو وہ فرش کی قصائی کر رہے ہیں میں نے اسے کہا یار فرش بڑا چمکتار اور چکنا ہونا چاہیے بلکل پلین فرش پرش نہیں ہوتا چمکتار وائسہ ہونا چاہیے تو کہہ رہے ہیں ہاں بنا دیں گے میں نے کہا اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا کہہ رہے ہیں سرسوں کا تیل لے ہو آدھا کلو سرسوں کا تیل آدھا کلو ناریل کا تیل چکنا ہٹ آجے گی فرش میں میں سمجھے سیریوس ہیں اب وہ مستی چڑی بھی ہے نا کچھ چڑی بھی ہے مستی میں نے کہا یار آج تک کبھی کسی مزدورو کم نے دیکھا نہیں کہ وہ ناریل کا تیل ڈال رہا ہو فرش میں جدید تکنولوجی آئی ہے میں پھر میں نے پوچھا یار یہ کیسے یعنی اس کو فرش میں چکنا ہٹ کیسے آئے گی پلین جو فرش ہوتا ہے نا پاؤں فسلتے ہیں جس میں جس میں اچھا لگتا ہے وہ کہہ رہے ہیں نا دیل کتھیل لے آؤ چی طرح کس آئی ہوگی نا دیل کتھیل ڈالے گا تو میں واقعی جانے لگا اتنی سیریوس میں جانے لگا کہہ رہے ہیں ہوا ہی کیا کر رہے ہو تو میں نے کہا پھر آپ کو یار مزاق سوج رہا ہے میں آپ سے سیریوس کہہ رہا ہوں کہہ رہے ہیں یار مفتی صاحب اس وقت ہم بڑی مستی میں ہوتے ہیں انہوں نے خود کام کرتے ہیں ہم بہت خوش ہوتے ہیں اس وقت اچھا سوری مفتی صاحب تو نہیں مجھے اس وقت کہتے تھے ویسے ہی مولوی صاحب یا کچھ بھی نام لے لیا ہوگا کیونکہ مجھے یاد نہیں کہا کہا انہوں نے کہا ہم بڑی مستی میں ہوتے ہیں اس وقت میں نے کہا خیریت کیوں میں کہہ رہے ہیں ہم صبح سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں ملتی ہے دھیاری تھکاوٹ سے حال ہوتا ہے برا گھر میں بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں بی بی بچے مغرب کے بعد ہم گھر جائیں گے نہائیں گے دھویں گے ساف سترے کپڑے پہنیں گے بیگم صاحبہ نے کھانا تیار کر کے رکھا ہوگا منجی پہ بیٹھ کے کھائیں گے منجی نہیں ہوتی گتے ودے مولٹی فوم مولٹی فوم نہیں ہوتا اور منجی پہ بھی میں ایک بیان کر چکا ہوں مولٹی فوم میں اوپر سے ہوا لگتی ہے نیچے سے ہوا نہیں لگتی غریب کی چارپائی میں اوپر سے بھی ہوا لگتی ہے اور نیچے سے بھی ہوا لگتی ہے حقیقت ہے اس میں بڑا مزا ہے میں تو جب بھی سفر میں جاتا ہوں یہ دھابے کے ہوتل ہوتے ہیں کچھے منجی وہاں بیٹھ کے کھاتا ہوں میں کوشش یہی کرتا ہوں ان کے بھنڈی میں بڑا زائقہ ہوتا ہے اور ہوا نیچے سے بھی لگ رہی ہوتی بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے تو خیر کہہ رہے ہیں یار ہم جائیں گے نہائیں گے گھر والی سالن لا کے کھانا لا کے بھوک ان کو ٹائٹ لگ رہی ہوتی ہے محنت کی ہے پسینہ بہا ہے بھوک سے حالت خراب ہوتی ہے اور بچے بھی بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور مغرب کے بعد کہتے ہیں ہم کھائیں گے عشاء پڑھ کے لمبے ہو جائیں گے میں بار بار یہ سوچتا تھا کہ یار یہ کس قدر سکون میں ہیں یہ لوگ کتنے سکون ان کو کوئی غم نہیں ہے کہ ہم چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں بچوں کے لیے وراثت میں کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بچے عالی تعلیم کار سے حاصل کریں گے وہ بھائی مزدور کے بچے کر لیں گریبی یا نہیں کریں جیسے ہم زندہ ہیں ہماری زندگی خوشی سے گزر رہی ہے ان کی بھی خوشی سے انہوں نے حقیقی معنی میں دنیا کو مسافر خانہ سمجھا ہے اس لیے ان کی زندگی میں سکون ہے اور مالدار آدمی اس دنیا کو مسافر ہے سرائیکی میں یہ لطیفہ ہے اصل میں دیکھو ہک چانٹ مریسان صدہ تھیا بھی سے تو وہ جو تھا نا اس میں اس نے پہلی سوچی اس نے کہا حضور اب مجھے پوری سرائیکی تو آتی نہیں وہ ہمارے حضرت سرائیکی میں سناتے تھے یہ لطیفہ وہ مزہ سرائیکی میں خیر ایک مخلوق ہے پونچ گھومین دی ہے چولے کے گرد گھوم دی ہے تے میاؤ میاؤ کرین دی ہے ہے بھائی پونچ بلی ہے نا سب کو پتا ہے بھائی اور چولے کے گرد اکثر گھونتی ہے اور آخر میں کمبست نے یہ بھی بتا دیا کہ میاؤ میاؤ کرین دی ہے کہ یار ایسا نہ ہو یہ کوئی شیر اور چیتہ کو لے آئے اب یہ کھوپڑی اس کی کام نہیں کر رہی آئی کیوں اب یہ گھنٹہ بیٹ کے سمجھ کے کہتا ہے کہتا ہے ککیڑ مرغا نا اب یہ جو چیلا تھا نا اس نے بولا اگر میں نے بول دیا نا کہ یہ غلط ہے تو میری تو ایسی کی تیسی اور یہ تھا ڈیڑھ ہوش یار یہ اگر یہ کہہ دیتا کہ جی یہ جو ہے کیا نام ہے صحیح جواب دیا تو اس کو یہ شبہ تھا کہ جو میرا گروہ ہے وہ کہے گا کہ یہ شاید دونمری کر رہا ہے تو اس نے بڑی چلاکی سے کام کیا اس نے بولا حضور لگ دا ہے کسی نے دسی آئے یعنی اتنی مشکل پہلی میں نے پوچھی تھی اور آپ نے بالکل درست جواب دیا یہ کسی نے یقیناً آپ کو بتایا ہے تو جواب کہتا ہے نہیں اکل جی دوڑ ہے اکل کی دوڑ ہے بھائی 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 بھائی